اس حضور کے سامراجی میں پیار اور انترجاتی عویوہ ایک گناہ تھا اور یہی مکھے طور پر لوگوں کے مرنے کا قارن بھی کہیں اگر ایسی شادی ہوتی اسے حضور اپنے پیرو تلے رون دیتا تھا ایسی شادی ہوتی 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 سمودر کا سینہ پھٹ جاتا ہے توفانوں کا رخ بدل جاتا ہے اور پھوچال اپنا راستہ مور دیتے ہیں ایسے آتا ہے بھائی یہ بجرنگی فلم کا دیالوگ ہے میں نے یہ پھر پانچ بار دیکھی ابھی تو تو نے بجرنگی فلم کا ڈیالوگ سنا ہے اب تو خود اس کو اپنے سامنے دیکھے گا کہا ہو بجرنگی ہنمان جی آپ نے اس شستر سے دشتوں کا وناش کیا ہے اور ہمیں سفلتا کی سیڑھیاں چڑھائیں اسی طرح آپ کا شرباد ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہم پر بنا رہے ہیں موسیقی موسیقی ویراج ویرا جسے دیکھو مجھے ہی بوٹا رہتا ہے جیسے کہ میں تو کیا بڑ بڑا رہی ہے ہاں ہاں تو کب یہاں آیا بیٹا ٹائم مست نہیں کرتا ٹائم مست نہیں کرتا تمہاری کافی جار پتا جی کو جکا دے بس وہیں تو جا رہا تھا جیسے پوری دنیا کو سورج روشن کرتا ہے ویسے ہی ہماری زندگی کو روشن کرنے والا ہمارا بیٹا سامنے نہیں ہے یہ ہی سوچ رہا تھا تم سے دن کی شروعات ہوتی ہے تو من خوش رہتا ہے بی بی سی بی بی سی مطلب نیوز بڑیا بڑیا کافی بڑیا 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 بڑیاบ بڑیا کافی کو بڑیا جو بڑیا بڑیاSi بتوڑیاہ پیاشی بڑیا پیاشی بڑیا بڑیا ، ب capability ڈیک ... بڑیا نیوز مہم پیغا بہبی مہم پیغا بہبی مہم پیغا بہبیعہ ہی ہوبارس دے SECONے、 Blue آجھی مyorsunے مدر سٹے پہ مجھے یہاں پہ سب BTS کیا پر بڑے بیٹے میری مجھے کیوں نہیں کیا وہ بھول گیا ہے یا پھر مجھے وشن ہی کرنا چاہتا سوموار کو شیو جی منگلوار کو گنیش جی بدھوار کو ونگٹش گرووار کو سائن بابا شکروار کو دیوی ما شنیوار کو ہنمان جی پورے ہفتے ہم ایشور کی پوجا کرتے ہیں پر سب سے بڑھ کر ہے ما ان کی پوجا کرنے کے لیے کیا سال میں ایک دن کافی ہے ما ما جب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کس ایشور کو مانتے ہیں تو لوگ الگ الگ ایشور کا نام لیتے ہیں لیکن جب مجھ سے کوئی پوچھے تو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے وشواس کی مورت میرے لیے صرف میری ماں ہی بھگوان ہے ماں جب اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو بچے کا نہیں بلکہ ماں کا ہی پونر جنم ہوتا ہے بچے کی خوشی کے لیے ماں ہر دن ہر ایک پن ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا کر دی اور بچے جانا ماں چھوڑنا ماں چپ کر ماں اس طرح ماں سے بتم ایزی کرتے ہیں پھر اچانک ایک دن پیار جتانے لگتے ہیں کچھ لوگ تو کہتے ہیں میری ماں بوڑی ہو گئی ہے میں ان کا خیال نہیں رکھ سکتا اسے آشرم میں چھوڑاتا ہوں پھر ایسے ہی کسی دن پر پیار جو پوری طرح ختم ہو چکا ہے صرف اسے جتانے کیلئے اس کے لیے کیک کٹتے ہیں کیا یہی ہوتا ہے مدستے میرے حساب سے جو عورت ہمیں جیون دیتی ہے اسے زندگی بھر خود سے بھی زیادہ پیار کرنا چاہیے اسے کہتے ہیں مدستے آپ کو اگر صرف آج کے دن کے لیے صرف کہنے بھر کے لیے خوشی ملتی ہے تو ہم ہاپی مدستے ہاپی مدستے ماں ایک سادھاراں انسان ہو کر بھی بدوانوں جیسی باتیں گرتے ہو بیٹا ہو تو تمہارے جیسا ہو تھانکیو پا اس کے جیسا کومن سنس تم میں سے کسی میں بھی نہیں ہے آہ مجھو تو چل جا لیں کچھیں بہت کام باتیں ہاں میں بس آئی رہا ہوں ہاں ابھی آئے ہاں میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں سنی جی اس نے میرے کوک سے کیوں جنم نے ہی لیا جی یہ بات پھر کبھی کہنا تو دور کبھی ایسا سوچنا بھی مت یہ بات اگر اسے پتا چلی نا اسے بھی تکریف ہوگی اور ہمیں بھی ہوگی یاد رہے وہ ہی میرا بڑا بیٹا ہے میرا سب سے لادلہ بیٹا ہے وہ ہمارا بیٹا ہاں دس منٹ میں پہنچ رہا ہوں نکل چکا ہوں بھائیا بھائیا مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے تمہیں آئی پیڈ چاہیے شام تک مل جائے گا یہ بات نہیں ہے بھائیا بھائیا تمہیں جو چاہیے لے لینا بھائیا بھائیا وہ جو لڑکے ہیں بھائیا میری بات تو سنیے بھائی سی یو بھائیا ہائی بی بی سوٹی آئی لوگ پڑ کیں گے انہیں تو کچھ ایک اور کام ہی نہیں ہے بیب ہوتا دو بھائیا یہاں کوئی نہیں ہو کوئی گرنی به ہائی بیبز ہائی دوڈز یو ا ا ا ا ا ا کیا یار تمہاری انگلیش کتنی خراب ہے اور ویسٹرن بوڈی لینگویج ہے تمہاری سڑی ہوئی شکلوں پر لبو بوئی کا بیکار ایکسپریشن ہے تم لوگوں کو پروبلم نہ ہو تو ہندی میں بات کریں ہی بیبی ہمیں سنسکریٹ بھی اچھے سے آتی ہے وہ کیا کہتے ہیں اہم ساسی ہے سامی کیا کہتے ہیں اہم ساسی ہے سامی تک تمہاری تو وہ ہے اہم ساسی اسمی اے ایتنا وائلنٹ ہونے کی ضرورت کیا ہے وائلنٹ نہیں ہوں سائلنٹ بھی نہیں ہوں آگے کیا ہونے والا ہے یہ تھوڑا سا سوچ رہی ہوں میں تم لوگوں نے سنسکریٹ میں تو گھٹالا کر ہی دیا پر کوئی بات نہیں ہیرو آ کر اسے ٹھیک کر دے گا اے تم میرے بارے میں نہیں جانتی ہمارے پاور کا اندازہ نہیں ہو تمہیں ہمارے پاور سے آگ لگ جاتی ہے ذرا چپ رہا ہوں کون سا پاور ویل پاور دل پاور مانی پاور پولیٹیکل پاور کیبل پاور تمہارے پاپا شاید الیکٹریشن تھے نا خمبے پر جڑ کر پاور دیتے تھے میں جس پاور کے بات کر رہی ہوں پاور سے زیادہ پاورپل ہے میگا پاور ہے پاور سٹار کا بردر ہے کون ہے وہ وان اینڈ اونلی شیو رات اے 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 پورا دیش انہیں اسی نام سے بلاتا ہے تم بھی اگر پلٹ کر دیکھو گے تو تم بھی یہی کہو گے کون ہے وہ кто اگل کال توجہ تو اور پڑے جس انکل کو دے پاپا ممی تو کیا داری اپنے تیری نامی یاد دلاؤں چپا جاؤ چپا جاؤ ساری مجھ سے نہیں اس سے کاؤ ساری سسکر اتنی اوور ایکٹنگ مت کرو ساری فرینڈ بھی چلے گا لکشمی تم کلاس میں جاؤ بائی بائی آ آخر کیوں آخر کیوں ہم تپوری کی طرح بیہیو کرتے ہو ہاں سار ہم تپوری نہیں ہے سار ہم سارے ڈیسنٹ ہیں we come from a good family سار آپ کی بہن کو ڈلتی سر مسٹیک ہو گیا دیکھو چھڑ چھڑ کرنے سے چھڑھانے سے لڑکیاں نہیں پڑتی لڑکیوں کے پیچھے پڑھنے سے اچھا ہے فیوچر کی سوچو کچھ بن جاؤ گے تو لڑکیاں خود با خود پیچھے آئیں گی سمجھے کیا کورس مت گاؤ سوری تھوڑا زور سے پڑھ گئی گیا چیسا اچھا یہ وائپر ریپیر کر با لوں آپ کی بائی 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 آؤ نا بھائی چھوڑ کسی آؤ نا بھائی بہت امپورٹن بات ہے باپا کو بتا چلا نہ بہت ڈھنسی چلیں اس فائل کو تیار رکھو میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے کچھ ٹرابلیم ہوتا مجھے بتانے ہوں بھائی 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 یہ سب کیا ہے آفیس پہ اتنا سارا کام پڑا تم تو میری بدت کرتے نہیں ہو اور مجھے ہی آن آ کر کیوں کھڑا کیا اے اس کام کے لیے مجھے ہی آن آئے اسی کے لیے میں نے چار لڑکوں کی گل دھلائی کر دی بھائیہ وہ تپوری تھے میں تو ڈیسنٹ ہوں نا کل وہ لڑکے بھی آئیسا ہی کہہ رہے تھے اوہو ہی کم فروم اگوڈ فیملی بھائیہ ریپیٹ 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 ڈائلہ کوئی نئی بات نہیں اے بھائیہ ایک منٹ ایک منٹ روچہ چھوڑو مجھے بھائیہ میری گل فرڈ آکھ سے ملے آئیے چھوڑو چھے 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 یہ ترے بھائی کی گل فرڈ ہے یہ ہی تری گل فرڈ ہے آہ 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 وہ نہیں بھائیہ جو ابھی کار سے ہوتھرے گی نا وہ دھا تیری کیا میرا مطلب ہے وہ لڑکی اچھی ہے لیکن یہ لنبی والی کون ہے وہ لنبی والی نہیں وہ جو بلو ڈریس میں ہے نا وہ ہی میری گل فرڈ ہے بلو ڈریس والی کو چھوڑو وہ والی کون ہے ہو سکتے ہیں اس کی کوئی فرینڈ ہو سائیڈ ہو نا سب بھائیہ 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 یہاں ڈے ڈریمنگ بھائیہ لائف کلر فل سی سگ زگ سا ڈنگ ڈانگ سا ہو کر ٹو بی ٹو بی کر کے ناشتے کا من کر رہا ہے نا صحیح کہا یہ کالی کالی آنکھیں گوری گوری گال ہرمی جیسی چال بھائیہ بھائیہ ویسے اس حسن کے پری سے آپ آخر ملے کہاں روڑ پر نہیں نہیں کوفی شاپ پر مال میں کوفی شاپ نہیں نہیں ملاقات تو ابھی ہوئی نہیں ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جس لڑکی نے آپ کو دیوتا سے دیوداس بنا دیا جس سے آپ کی ملاقات تک نہیں ہوئی اس سے آپ کو آخر پیار کیسے ہو گیا بس ہو گیا کیا کھاک ہوا بول فیلڈر نے کیچ کی پر فیلڈ سے باہر چلا گیا اور وہ آؤٹ ہے کینی سب کو ڈاؤٹ ہوا کیوں؟ کیوں؟ ایمپیر نوبال بھی تو دے سکتا ہے کچھ سمجھا نہیں میں بھی کہاں سمجھا میں تو بس بس فلو میں بولتا چلا گیا بھائیہ اس کے پاس جا کر آپ اپنا حالے دل بیان کر دو ایسا کیا؟ بھائیہ اس سین کی سٹارٹنگ میں تھوڑا لوچا ہے آپ فائٹنگ کرنے جا رہے ہو گیا بی کول کول میں آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہوں دارلنگ یا سویٹا ہاتھ شروع جاؤ اے سویٹا ہوں شروع جاؤ سویٹا ہوں کوئی دارل، جو میری route یہ گئی ہے خورت کنا ہوں اسے ہی کہتے ہیں اپنے پیار پر کلانی مارنا ہم یہاں پر کچھ نہیں کریں گے باہر جا کے ٹرائے کریں آئے باہر چلتے ہیں چاہاں باہر چلتے ہیں آئے آپ کا گھر میں رہنا چمچ ہے گا جال دیا آئے کیا ہوں تو آپ ذرا وہاں دیکھیں آپسارا دار اگرشت اپنی ا sogر اکو اتنا بیل کائی کو لگاتی ہو مراتی پوری بہیا ماراتی پوری ہے انگلیز نہیں جانتی ہوگا اس کے ساتھ تپریگارڈ مل جائے تو سیڈی نہیں دھونڈتے کیسٹ بجاتے پلٹ کے لیکن کونسا کیسٹ واجہ ہونا تو میلو یہ سیڈ کا کیسٹ کا کیسٹ کا تو کونسے سیڈ کا سننا چاہتی ہے اے او 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 میڈم تو ریڈی ہے بھائی بھائیا جو آپ اندر بول تھے وہ یہی بول دیکھ دھپاک سے دھپ 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 ریڈی ہے ایه سم ز effective زرن، زیادی زوری زندی مرتا زندگی 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 اگر صورت سوارد زندگی آمن اکس تپسو بھی جس ڈھو را عشد ویچن میں تر بھی جب فالتو دا ساتے بھائیو میں ایک میندے دے پکڑا چیو؟ ٹوینکل ٹوینکل لہانستار راو اور او 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 ال ہم ہاظی کر پہنے گا ٹھائے ہم کل واپس انا سب پہنیکب باہی وچی کے لئے بولا تھا میں تو صرف کہیں یہ تیرے اچھے ایڈیاز ہیں نہیں چاہیے ماں چاہیے میں خود ہینڈل کرلوں گا ٹھیک ہے تو اندر جا کے ڈریس چینج کر لو جاؤ یہاں سے کچھ کام کا نہیں ہے وہ دور تو نہیں گئی ہوگی نا بھائیہ چال ایک دم شیر کی طرح لک ایک دم چیتے کی طرح کیا گلاس ہے کیا کوٹ ہے سیم جیسا رججگاد روبوٹ میں لگ رہا تھا بابا پلاک شیپ مجھے مت چڑھا کیا بھائیہ اگر آپ ایسے کپڑوں میں اتسامنے گئے تو وہ آپ کو کسی کارٹون چینل کا کارٹون سمجھے گی آسا کیوں میں آپ کو ایک پتے کی باتاتا ہوں اندھیرے میں ڈاڈ گلاس نہیں پہنتے اور جن کے پاس six-pack body ہوتی وہ کوٹ نہیں پہنتے کوٹ نکال دو ریمووووووو ڈاٹ ریمووووو ڈاڈیا ریمووووووو ڈاڈیا ٹا شووہ موسیقی ہیلو مجھے آرڈر دینا ہے کیا سیاری ہے اوہ تیری تو یہ مجھے بیٹر سمجھ رہی ہے ہیلو تم کہاں چاہ رہے ہو میری ڈیوٹی ختم ہو گئی میں گھر جا رہا ہوں سر ہمارا آرڈر تو لے لو what's wrong with him بھائیا لے دے کے آپ کو یہ بندر ہی ملا تھا کیا سلا لینے کے لیے بھائی اس میں میری گلتی نہیں ہے لڑکیاں ہوتی ہی چیٹی جیسی ہیں کبھی کبھی تو وہ شکر دکھانے پر بھی بہار نہیں آتی ہیں اور کبھی کبھی وہ تیکی سبزی مل جائے تو اسے گھیل لیتی اس میں میری کیا گلتی آکیر تمہیں کوئی لڑکی پسند تو آئی مجھے نہیں چاہیے آرے بھائی عمر بڑھتی جا رہی ہے اے تمہاری نہیں میں ہماری عمر کی بات کر رہا تھا سچائی کو گھما کے بول رہے ہیں یہ یہ چک رہے گا سچائی تو یہ کی ابھی یہ جوان ہے زبان پسند ویرا تمہارے بھائی نے اس لڑکی کے بارے میں بتا دیا ہے اس کی فوٹو بھی ہم نے دیکھ لیا ہے وہ میرے فرینڈ کی بزنس پارٹنر آرکے راو کی بیٹی ہے انہیں میں نے ہمارے ویڈنگ انیبیرسٹری میں انبیٹ کیا ہے جب وہ آئیں گے تب تم دونوں کی شادی کی بات بھی ہم وہی کر لیں گے کچھ میٹھا ہے مسان فرینڈ ممелей بھائیو بھی گلتی کر رہے ہو اگر آپ کی گلل پھرینڈ نے آپ کو ڈرینک سرکتے ہو یہ دیکھ لیا ہے تو اس کا شک سہی ہو جائے گا وہاں رہے یہ دیکھو کان ہے وہاں ہے موسیقی 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 میرا بیٹا ویراج میرے فرینڈ موسیقی 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 یہ میری بیٹی گیتا بہت ہی پیارا نام ہے آپ لوگ بات کیجئے میں آتا ہوں جی موسیقی شاید میں نے آپ کو پہلے کی دیکھا ہے تش بڑی تیز ہے ہوا یہ تھا کہ میں خلطی سے ویسا ڈریس پہنا تھا جو اس ہوتل کے ویٹرز کا یونیفارم تھا اس موتی صोح میں نے آپ کو ویٹرز سمجھ لیا حقاً چل فرصی شیط تک بو لڑکا آپ کوئی ایسا لگا اپنی گیتہ کے لیے بلکل رام بنایا جوڑی ہے ہلو مسٹر راپ کلکرنی what a pleasant surprise کیا بات ہے آج کل آپ ہر پارٹی میں نظر آتے ہیں بیٹی بڑی ہو جائے تو پارٹی فنکشن نٹین کرنا ہی پڑتا ہے یہ تو ہے اچھا کوئی لڑکا پسند آیا آپ کو وہاں دیکھئے مراج میرے کلوز فرین کا بیٹا ہے بہت ہی لکھی ہے ان فیکٹ اسی کے آنے کے بعد سے میرے دوست نے ترقی کیے بہت اچھا لڑکا ہے ہشیار سنسکاری پڑھا لکھا پر افسوس یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھ پایا انات ہے میرے اسی دوست کا وہ بیٹا ہے اور وہ بیٹی ہے پر یہ ان دونوں سے زیادہ اس سے پیار کرتا ہے یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ وہ انات ہے اسے اپنے سگے بیٹی کی طرف آلا ہے میرے دوست نے اور یہ لڑکا بھی اپنے سگے ماتا پتا جیسی عزت کرتا ہے ان کی یہ ویراج ہی ان کا بزنس گھر سب کچھ سمھالتا ہے بڑی خوشی کی بات ہے آپ کی بیٹی سمارٹ تو ہے ہی اس کا سنس آف یومر بھی بہت بڑی آئے تھانکی مسٹر راؤ آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی مجھے بولو عویناش گیتا کو ہم اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں ارے آپ نے تو ہمارے دل کی بات کہہ دی اور یقین مانیے آپ کی بیٹی کو ہم اپنی بیٹی سمجھیں گے بس آپ ہاں کہہ دیجئے ہمیں منظور ہے عویناش اس سے پہلے ایک بار اپنے بیٹے سے پوچھ لو تمہارا کیا کہنا ہے ویراج پاپا جیسا ایک کٹ سنو عویناش میں نے تمہیں اپنے بیٹے سے پوچھنے کو کہا ہے یہی میرا بڑا بیٹا ہے ہمارا مطلب آپ کے اصلی بیٹے سے تھا آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے رشتہ جوڑنے سے پہلے ضروری ہے لڑکے کا خاندان دیکھ لیں جب اس کے خاندان کا کسی کو کچھ پتا ہی نہیں ہے تو ہم اسے داماد کیسے بنا لیں ذرا حد میں رہ کر کے بات کرو شادی کے لیے پیار اور بھروسہ ہونا ضروری ہوتا ہے اتنا ناراض کیوں ہو رہے ہو ایسی روم میں پہننے والے چپل کو ہم اپنے سر پر تو نہیں رکھ سکتے نا اتنا ہی کیوں آج کل جب ہم پیٹ بھی خریدتے ہیں بینہ اس کی نظر دیکھ کے نہیں خریدتے اور اس کی تو ہمیں جاتی دھرم کچھ بھی نہیں پتا تو اسے ہم داماد کیسے بنا لیں اگر ایک اور شب کہا تو میرا ہاتھ اٹھ جائے گا او می گاڈ نکل جاؤ یہاں سے چلانے کی ضرورت نہیں ہے تم ہی ہمارے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے بیتاپ تھے تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں جوڑنا تمہارے انکار سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے نکل جاؤ یہاں سے اسی وقت نکل جاؤ پیشن کو ہوش آ گیا ہے اب وہ خطرے سے باہر ہے آپ لوگوں میں سے کوئی ایک اندر جا سکتا ہے ویرہ 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 تیرا کیا ہوا ہے کچھ تو بول کس سوچ میں ڈوبا ہے تُو بھائیہ ایک انجان آدمی آتا ہے آپ کو انات کہتا ہے اور آپ وشواس کر لیتے ہیں صرف ماں باپ نہ ہونے سے کوئی انات نہیں ہوتا جو ماں باپ ہوتے ہوئے بھی ان کی عزت نہیں کرتے وہ انات ہوتے ہیں کیا میں نے کبھی کہا کہ آپ میرے بڑے بھائیہ نہیں ہو جب سے پیدا ہوا ہوں تب سے لے کے آج تک میں نے صرف آپ کو ہی بھائیہ کہا ہے کوئی چاہے کچھ بھی کہے تم ہی اس گھر کے بڑے بیٹے رہو گے کل کو اگر میں لکشمی ہم دونوں نہ رہے تو پاپا سہ لیں گے لیکن اگر تم نہ رہے تو پاپا جی تک نہیں پائیں گے ہاں بھائیہ جاؤ پاپا سے ملو جاؤ کوئی جاؤ پا FILM جاؤ پا موسیقی 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 پاپا یہ سب کیا ہے اتنی چھوٹی سی بات کے لیے آئسیو کا کھٹیاں پکڑ لیا مجھے سچ میں یقین نہیں ہوتا ڈاکٹر نے کیا دیا ہے اوکٹر نے کیا ہے کہ آفیس کے پریشن کی وجہ سے تھوڑا سا پروبلیم ہوا ہے uh.. you don't worry میں آکے لے ہی آفیس کا کام سمبھال لوں گا کل سے آپ اےوری مارننگ جوگنگ شروع کر دیں گے میں جا کر آفیس مرہ مطلب ہے ہسپیٹل کا بیل بھر دیتا ہوں you be ready تم کب سے کھڑکی اور دروازے کی طرف دیکھ کر باتیں کرنے لگے ایک بار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دو تب ہی میں ساتھ چڑھوں گا پاپا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے اس کی وجہ میں ہی ہو نا پاپا میرا بیٹا بڑا بیٹا یہ کہہ کر آپ نے اپنا پیار دیا میں بھول گیا تھا کہ میں آنات ہوں میں نے اپنی اوقات سے بڑھ کر مانگ لیا آپ نے اتنی ہمت سے مجھے بڑھا کیا تو اس سچائی کو سن کر آپ کے قدم کیسے لڑکڑا گیا انہوں نے کیا خلط کہا یہی نا کہ میں آنات ہوں یہی تو سچائی ہے باپا ویرو تم آنات نہیں ہو بیٹا جانتا ہوں باپا میں آنات نہیں ہوں جب آپ اور ماما میرے ساتھ ہیں تمہیں آنات کیسے ہو سکتا ہو بتائیے لیکن تم ہاں پاپا شانت ہو جائیے تم کبھی زندگی میں خود کو آنات مت سمجھنا پاپا میں بھی تو وہی کہہ رہا آپ اور ماما میرے ساتھ ہیں ہمارے بینا بھی تم آنات نہیں ہو ویرا تمہارا اپنا ایک گاؤں ہے تمہارا اپنا ایک پریوار ہے تمہارے پیتا جی لاکھوں دلوں پر راج کرتے تھے پیار کے راج جگ کے چکرورتی مہاراج تھے وہ انسان کے روپے عشور تھے تمہارے پاپا اتنے سالوں سے اتنے پیار سے تم پاپا کہہ کر بلاتے رہے مجھے پر میں تمہارا پاپا نہیں بلکہ تمہارے اصلی پیتا جی کو مارنے کی کوشش کرنے والا پاپی ہوں جنگل کنیوے سرحد پر لوگ خوف کے زندگی جی رہے تھے کہنے کے لیے ایک شہر تھا پاس کا گاؤں اسوروں کی لنکا کے سمان تھا جہاں کانون اور سرکار دونوں اپاہیز تھے اور پولیس والے دوشٹوں کے ساتھی جو بچہ یہاں پیدا ہوتا اسے یہی مرنا تھا یہی یہاں کا نیم تھا یہ ریواز صدیوں سے یہاں چلا آ رہا تھا کہنے کے لیے یہاں کا مکہ ویعاپار مرچی کا تھا لیکن اس کے آڑ میں یہاں کے لوگ ہتھیاروں کی تسکری کرتے تھے گناہ چاہے کہیں پر بھی کیوں نہ ہو اس میں ہاتھ صرف ایک ہی شیطان کا ہوتا ہے وہ ہے راون کنز کیچک اور یہاں حضور اس حضور کے سامراجی میں پیار اور انترجاتی عویوہ ایک گناہ تھا اور یہی مکھے طور پر لوگوں کے مرنے کا قارن بھی کہیں اگر ایسی شادی ہوتی اسے حضور اپنے پیرو تلے رون دیتا تھا دورگاما اس گاؤں کی پرتشتھت دیوی گاؤں کے لوگوں کی اتنی بدقسمتی تھی کہ انہیں اپنے ہی گاؤں کی دیوی کی پوجا کرنے کا ادھکار نہیں تھا جہاں ہر انسان چھوٹے سے چھوٹے سکھ کا موتاج تھا وہیں کہیں سے ایک انسان آیا اور اس نے حضور کے ظلموں کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اس کا نام تھا ویر پرطاپ سنگھ اہنسا وادی حضور پوجا کس کے نام سے ہوگی حضور جیسے کٹھور انسان کی بھی ایک کمزوری تھی اور وہ تھی ماری بیٹی لکشمی اس حضور کی پرمپرا میں رکت شترو دشمنی اور موت شامل تھے پاس کے گاؤں کے دشمن ہر پل حملے کی فراک میں ہی ہوتے تھے اور حضور ایک ایسی تلوار تھی جو جھکنا نہیں صرف سر کلم کرنا جانتی تھی کیونکہ اس نے موت پر بھی فتح حاصل کی تھی موسیقا موسیقا موسیقی 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 تو ویر نے اسے اپنے پتنی کے روپ میں اپنانے کا نرنے لیا ایک سامانے پریوار میں جن میں ویر پرطاپ نے انجام کی چندہ نہ کرتے ہوئے درگا ماں کو ساکشی مان کر لکشمی سے ویواہ کر لیا اپنی بیٹی کو کھونے والا حضور سکھ شانتی سب کچھ کھو چکا تھا اس نے اپنے آدمیوں سے اپنی بیٹی کو بھگانے والے کو ڈھونڈ نکالنے کو کہا سب اسے ایک ہی نام بتاتے ویر پرطاپ سنگھ پر اسے ڈھونڈ کوئی نہ پاتا سب اسے اپنے آدمیوں سے 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 ا موسیقی 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 موسیقا 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 بایا بیرہ جاؤ بیٹا جاؤ تم جاؤ میری ماں اب تک زندہ ہے بتائیے پاپا کیا وہ زندہ ہے امید تو ہے بیٹا چھوٹٹا نہیں ہے صاحب کوئی بات نہیں سرن میرے کنے سے نکل لیا بھی میرے بہت بار گائے گا میرے باسو میرے کنے کو ایسا پی بھنگا کہ تیری نانی آگا جائی تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا رہے میرے گاؤ میں پانی ہونے کے باؤجد پینے کے لئے نہیں دیتے اور یہاں پانی کی کمی اور تو میرے اوپر پھیک رہا ہے تیرا بیڑا گھر خو بوس ایک نٹ رکو زرہ کون میں میری تھوڑی مدد کرو راجہ کو ڈھونڈ رہا ہوں بوس بوس زرہ ایسے پکڑو مجھے تمہاری ایک چھوٹی ہیلپ چاہیے ہیلپ دو منٹ زرہ کوپریٹ کرو گے کوپریٹ بوس لیکن وعدہ کرو کہ تم مجھے مارو گیا پیٹو گے نہیں تھوڑی دیر کے بات ہے سرا سمجھ کے لینا کوپریٹ پلیز ایسا انسان نہیں ہو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ پلیز نہ آرازمت ہو زیادہ آواز دیں گا اٹھا بیک اٹھا بیک چل گاڑی رکو گاڑی رکو بیٹ گاڑی میں کوپریٹ کر لیتا تو کیا جاتا بیٹ جا برنا گر دیکھ کے باتاو نا لیفت لینہ آرائی چل لگاڑی مجھے راستہ نہیں بتا اس میں پوچھ رو بلکے بلکے سالے بھانگڑو کہاں کہاں سے مل جاتے ہیں آرے کیامرہ بھول کے چلا گیا آلو سنو سنو پریس والا تھا ایسے پاگل بھی پریس میں کام کرتے ہیں اس کا میں کیا کروں ٹھیک رکھ لیتے ہیں jap tadi term yam ad n مجھے پچھا لو ارے یہ لڑکی کون ہے مجھے پچھا باب رہے کون تے وہ اور میں نے انہیں کیوں مارا اور آپ آپ مجھے پچھے کیوں پڑے تھے میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں وہ سب راکشس تھے چھوٹے بڑے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا چھے سال کی چھوٹی بچی ہو یا ساکھ سال کی بزرگ مہلا وہ سب کو بازار میں بیشتے تم نے بھگوان کی طرح آ کر مجھے بچا لیا یہاں سے تین سو کلومیٹر دور میرا گاو ہے وہاں تک تم میرے ساتھ رہو گے لیکن میری منزل کئی اور ہے میں اپنی ماں کو ڈھونڈنے نکلا ہوں پلیس مجھے منا مت کرو ہاں فکر مت کرو دیکھتے ہیں اوہ بچرنگی بھائی جان آ جاؤ کھانا کھالو اوہ پا جی آپ کو کیسے پتا مجھے بچرنگی بلاتے ہیں اوہ جی آپ کے گلے میں لاؤکٹ دیکھ لیا تھا ارے بلے 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 ریڈی ریڈی حلو چلو کچھ کھا پی لیتے ہیں نہیں ارے اتنا مٹ ڈرو یار ہم اینا ساتھ میں میرے کیا غم ہے چلو چلو آجا آجا اے کیا دیکھ رہی ہو ارے چھوڑو ٹینچن میں ہوں نہ تمہارے ساتھ تم کچھ کھا لو آپ بلے صاحب کیا لے کر ہاں بتا دو دال فرائے دو انڈا برجی ایک بینڈی فرائے مکھن مار کے کڑک روٹی دو آلو پراتھے وہ بھی مکھن مار کے تھوڑے پیاز ٹیکھی والی مرچی ملائی مار کے گاڑھی لسی اور تم کیا لوگی کیا ہے تم کیا کھاؤگی دو روٹیاں اتنا ہی مکھن مار کے دو روٹیاں لے کیا تم بھی کھاؤنا ہاں کوئی بات نہیں یہ سب کامن ہے اگر تم بینگلورو جاؤ گی نا ایم جی روڈ کمرشیل سٹریٹ ایوینیو روڈ میں سبھی لڑکیوں کو ٹچکرین سمجھ کے ٹچ کرتے ہیں ٹینچن نہیں لینے کا کھانا کھانے کا ایک برجی کھاؤ گی نہیں کھاؤ گی ٹھیک ہے میں کھا لیتا ہوں دیکھو کچھ لوگوں کی نظر غلط ہوتی ہے نظر سے زیادہ سوچ غلط ہوتی ہے اور جن کی سوچ غلط ہوتی ہے ان کی سوچ بدل نہیں پڑتا تم اپنا کھانا کھاؤ موسیقی آرے باپری وہ آگیا یہ وای ہے لوگ ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھانے دیتے موسیقی شیطان ہے میرا نام غلطی کرنا میرا کام کون ہے وہ جو میری چوکری اٹھا کے لائیا لگتا ٹی وی پہ بریکنگ نیوز دے رہو نایا ٹی وی کا انکر بھی بہتر بولتا ہے بس نورمال ہو کر باعت کروگے تو اچھا ہوگا تاب ہی میں پککا سمجھ پا ہوں گا اہ کون ہے رہ یہ کومیڈی کا پیس حاہہہ اوکے چلو سیریز میٹر پہ بات کرتے ہیں ہم سب لوگ سکی لیے لڑیں گے سٹچز لگیں گے ہاسپیٹل کے خرچے کوئی ضرورت نہیں تم کیا چاہتے ہو اس کو چھونا ہی چاہتے ہو نا اور کباتٹی چیمپیونز ویلکم ٹو اکھارا کون ملے گا کس کو اس کے لئے کریں گے ڈسکو پہلے کون چھوے گا اس کو بوس یا اس کے چمچے بوس 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 ہی پہلے چھوٹا ہے بڑے بوس بڑے بوس بیسے چھولو نا انٹیٹینمنٹیز یار شروع ہو جاؤ کباتٹی 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 تم لوگ نے تو اس کی بہت تاریف کی تھی مجھے لگا کوئی بہت بڑے بہت بgehtار ہوگا کباتٹی 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 کباتٹن کباتٹی کباتٹی کباتی 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 کبات تم لوگ چار جان مل کے مجھے کیوں مار رہا ہے یہ چیٹی ہے چیٹی ہے ٹکلو کو کچھ دکھائی نہیں دیا رہا کمان کاؤنٹ ڈاؤن شروع ٹین نائن ایت سیون سکس اے رکو 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 پھر چیٹ ایک دو جان مل کے بار رہا ہے اے ٹکلو تجھے سچ میں دکھائی نہیں دے رہا ہے کیا ہمارہ دکھائی نہیں دے رہا ہے ہمارہ دکھائی ہم سے پر مارے کیر سے تُو بچ نہ سکے چھوڑیوں کو نیلام کر کے پیسے کماریا ہے دوال کہیں کہ مارے دھندے میں سامل ہو کے مارانیم توڑنی کی جررت کی تنے مالک مالک رکھ جائیے دو سال کے بعد یہ سودا ہونے جا رہا ہے اس کی بیوکوفی کی وجہ سے اگر آپ نے اسے مار ڈالا تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا اور آپ کو یہ دھندہ بند کرنا پڑے گا ایک پھوٹی کواڑی نہیں ملے گی مالک آپ اسے چھوڑ دیجئے میں ایک ہفتے تک اسے اپنی کسٹڈی میں رکھوں گا اور اس کے بعد میں اس کا انکاؤنٹر کر دوں گا مالک 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 شوٹ مت کرنا مالک اسے چھوڑ دیجئے لیکے جا زندہ رہے گا تو ہی کچھ کر پائے گا چل یہاں سے چل 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 اے کون ہے رہے تو یہاں کیا کر رہا ہے یہ فوٹوگراؤفاری نیوز پیپر میں سچ کے رہے ہوں مالک یہ پریس سے ہے یہاں جو بھی ہوا اس نے سب کچھ دیکھ لیا اسے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اگر اسے چھوڑ دیا تو خطرناک سابط ہو سکتا ہے باہر سے مال لانے میں بھی مشکل ہو جائے گی ہمیں اے ختم کر دے دونوں کو مالک ہم اسے اس طرح نہیں مار سکتے اور تو اور اسے لوگ اپ میں ڈالنے بھی مشکل ہوگی پریس ریپورٹر ہے مالک سودہ پورا ہونے تک آپ اسے اپنی حویلی میں کیوں نہیں رکھ لیتے بہتر میں تائے کر لیں گے کیسے باننا ہے یا چھوڑنا ہے اے لے چلو دونوں کو تیرے باپ کا راج ہے کیا رک جاؤ یہ اسی گاؤ کے ہے جہاں تم جانا چاہتے ہو بہتر ہوگا تم انہیں کے ساتھ چلے جاؤ ایسا کیا اور تم میں اپنا خیال رکھ لوں گی چل رہا ہوں چل رہا ہوں آرام سے اے ایک اہ 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 اے لڑکی میرے سال نہیں ہے چھوڑ دو چھوڑ دو مجھے شوڑ دو مجھے اے 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 مرے سال کوئی لینہ دینا نہیں ہے اے 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 نیچے اترو موسیقی 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 یہ تو میرے نانا جی ہے کالیا کو پولیس کے حوالے کر کے میرے سامنے کھڑا ہے تو میرا کہلانے لائق نہیں ہے یہاں تو مجھے میری ماں بھی مل جائے گی تم نیچے بیٹھو میں نے تمہیں شکار کرنے بھیجا تھا اور تم شکار کتوں کے حوالے کر آیا اگر کتے بھوکے تو ان کتوں کا بچی ہوئی بوٹی دی جاتی ہے انا کی شکار ارے کچھ نہیں میں جا کرو نیچے بیٹھو ارے کیا کر رہے ہو موسیقا ایک رواد ہوتا ہے آکاش میں جیسے تم لوگ بھگوان کو دیکھتے ہو ویسے ہی زمین پر صرف حضور کے پیر دیکھنے چاہیے اے یہ کس گلی کا چوہا ہے کالیا جب ہمیں ملا یہ بھی اس کے ساتھ ہی تھا پریس میں ہماری بات چھپنا جائے اس لیے پولیس نے اسے حویلی میں رکھنے کو کہایا اے چندی پیپر تو کہاں سے آیا ہے تیری جاتی کونسی ہے ماں باپ کون ہے سڑک کے کنارے کی کسی گٹر کی پیدائش ہے تو ماں باپ کے بارے میں جو نہیں جانتا اسے پتہ ہی کیا کہتے ہیں لاوارس یا پھر نا جائز کہتے ہیں سمجھ گیا مارا گاؤں چھوٹا ہے پر سمسان بڑھا ہے وہاں پتہ تک نہ چلے کہ مر کے کون جل رہا ہے تو پہلا انسان ہوگا جو یہاں سے جنتا جائے گا لیکن جیدہ سور مچایا تو تجھے یہیں پرگار دیں گے اے گنڈے اب یہ تیری جمہداری ہے دیکھنا کوئی ہوشاری نہ کرے تم مجھے ہاں گلا جن کر کیوں چلے گئے راج ٹھوٹو اللہ کہاں ہے ابھی آئے گا یا پہلے سالگر پر آئے گا بہت شاکرین آدمی ہے آتا ہی ہوگا جی اے ڈونڈا اس سے جاتا ہے جو کھو جاتا ہے ہمارے بوس کونی انہیں گصہ آجائے تو ریمبو اوشور مچائے تو مگیمبو بھائیا روز کر willst رمبو ڈونڈا ایکشن میں رمبو روز لوگ مرتے ہیں ، تو رو نہیں سکتے پانڈر میں تمام جاتا کر سکروڑ خوٹو کھیں گ grandma میرے پیارو پیارو سائید نیام رم پم 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 ایڈونڈڈوے بڑobe کائے اس کی حال تو بنوے بڑھتے جیسی ہوگے آیا ہائی کیٹنا چلا ہوں بچارا اس کی فوٹو کشن ہے کیا ہاں بھائیا آیا ہم ریڈی آر یو ریڈی سمایل پلیز دن میں اندھیرا کیوں چایا ہے بھائیا کور کور تو نکالی خات تیرے سمال مستیک ہے ساری بردر ونس مور پلیز میاں بھی فوکس کیوں نے کر رہا ہوں بھائیا بھائیا چپ نہیں ہے چپ اپیوڑے کائیں کے ہم یہاں پینے کے لیے آیا ہوں جو تو چپ چپ کیا جا رہا ہے بھائیا بھائیا کھانے والا چپ نہیں یہ والا چپ ہاں 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 تو چپ آپ کیوں رہا ہے میں نے پہلے بھی بہت بار ایسے ہی پوٹو کھیچ ہے اس لئے چپ رہا کر بے خوب کھیں گا آئیم ریڈی ساری سار ساری پلیز ریڈی سمایل سار ہاں ہاں کون ہے یار یہ بھائیا بلہ گرنا بلہ گرنا ہاں ہاں چندی پیپار کون میں آتو ہی کھانا کھالے سنو جلدی آپ پہلی بار اپنے گھر میں کھانا کھانے جا رہا ہوں باہر نکال لیکن کیوں ہماری حویلی میاز نبیوں کو خوشنے نہیں دیا جاتا یہاں تم کب آگئی ہمیں اندر جانے نہیں دیں گے آجاؤ میہ جاؤ تو بہت فاص لہا ہے یہاں میگو چلا رہا ہے فکا اور چہتا رہا ہے پیار سے نہیں دے سکتے ہیں ہ 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 or چوچ tum اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا کہ нужد ہے لگتا یہاں پر جیم کی کمی تجاہ دیکھو تجاہ earthly guideline تم رئیسوں کی طرح پلے بڑھے آج گریبوں کی طرح کھا کر برا لگ رہا ہے کیا یہ جگہ میرے لئے مندر کی طرح ہے مندر میں پرسات کھانے والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا صرف بھگ تو سکتا ہے روک چاہو اندر مچ جاؤ وہ آ جائیں گے بہر آ چاہو روک چاہو پہچ چانو کیا کرو تم بات کیوں نہیں سمجھتے گینڈے چلتے ہیں وہ مار دیں گے چلو ارے یہاں رکنے میں خطرہ ہے میری بات مانو چلو یہاں سے چندی پیپار اندر کیوں آیا رہے میں وہ بہر نکال وہ فوٹو بھاگیا ہوتے چلو ڈکلو بھارا اندر آیا تو کٹ ڈالوں گا وہ کیا تھا کیوں ایسا کیا کوئی جب بار بار مجھے آنات کہہ کر پکارتا تھا تو میرے دل میں کانٹے چپتے تھے لیکن جب آج اپنی ماں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو جیسے پوری دنیا ماں کی آنکھوں میں سمائی ہے آج ان کا چہرہ دیکھا تو لگا جیسے سب کچھ پا لیا میں نے کافی ہے بس کچھ نہیں چاہیے مجھے سچ کہا جن کے پاس ماں نہیں ہوتی انہیں کو ماں کی قیمت ہوتی ہے اندر جا کر کیوں نہیں کہہ دیتے کہ تم ان کے بیٹے ہو حضور کا ڈر ہے کیا حضور کا میں ملازم نہیں جاؤں سے ڈر جاؤں انمان کا بھنس ہو میرے اندر کا خصہ ماں کی بھیج ستی اور پتا کی موت کا بدلہ تینوں میرے اندر تہک رہیں اگر یہ جوالا مکھی بھڑ گیا تو ان کی اتنے سالوں کی حکومت یہی جل کر راک ہو جائے گی یہ میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں لنکا کو چلانے کے بعد حنمان نے راون کو زندہ چھوڑا تھا اس لئے نہیں کہ وہ اس سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ رام کے بھگت تھے اگر میں نے انہیں ابھی سچ بتا دیا تو خون کی ندیہ پہچائیں گی نانا سے بد سلوکی کروں گا تو ماں کو تکلیف ہوگی سوچے گی کیسے بیٹے کو جنم دیا میں انہیں دکھی نہیں دیکھ سکتا چاہے کچھ بھی ہو جائے نانا کو سمجھاؤں گا کہ ماں خلط نہیں تھی اور نہ ہی ان کا پیار خلط تھا ایک دن اپنی ماں کو یہاں سے لے کر چاہو بے سنا بچھلی کڑک رہی ہے میرا اب آدل کے بچھلی کڑک رہی ہے مطلب چھوٹی مالکن آ رہی ہے جندی پیپر کے بارے میں انہیں پتا چل گیا ہوگا اب تو گیا کام سے موسیقی چلی کھا کے یہاں کوئی بلی آیا رے جہاں موت کی چیخیں سنائی دیتی ہے وہاں یمراج سے پہلے میں پہنچتی ہوں اگر مجھ سے پہلے کوئی پہنچ جاتا ہے تو میرے دماغ میں بہت چڑ مچتی ہے یار اینٹوگلے پینٹوگلے جو بھی دیرا نام ہے چال سٹاک سے بہر آجا بہر آجا بہر آجا آگیا 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 اما تاپ پراتاپ یہ ریڈ ہوڑ دھوپ میں چلی چکل کون سے باؤڑے بے اوکوپ لوگوں کی گین کی کوئین ہے کہ میں تھا رو بللی نا ماچی شرید تللی ہوں جا بر قدم راکھوں وہیں سے مارو ایلاکو سروو ہوئے جان نجر ڈالوں وہیں مارو راج ہوئے انڈرسٹینڈ یو بیٹر انڈرسٹینڈ اے آواز نیچے نو انگلیس جانتے بھی ہو میں کون ہوں میرا نام سنتے ہی گن سے بولیٹ فائر ہو جاتی ہے بلیٹ سے سر کٹ جاتا ہے چلی گاؤں کی ایک ہی بجھلی ہے رم دم رگڑ گھڑ کا پٹاک پارواتیوں میں آتھو کیا ہے اور تھارے جیسو گھڑ کو دیش میں بین ہے چاہے تھارے کو پتا نہیں میں کون ہوں مارو نام سنتے ہی پھل پک کے گر جاوے اور بنا ٹچکی ہے جھٹکو لاگیا ہے کیپ ڈیسٹنس کیپ ڈیسٹنس میں بجرنگ بلی کا بھگت ہوں اپنے شہر کا رکھت ہوں راج وان اینڈ اونلی راج راجاؤں کا راج سی ٹی کیوں ماریو ہے رے مارو نامیاں ایسو ہے رے اے راجا جھٹکا جھٹکا نہیں پٹاکا پٹاکا پارواتی رام ڈام رگڑ پجلی یہ ایریا میرا ہے یہاں میرے گے میرے رولز ہیں اسے تمہیں پھولو کرنا ہی پڑے گا سر 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 میں فولوور نہیں لیڈا رولا ایمپرر ایمپرر بیڑم وہ آپ کو چو 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 چونہ رہا کے چلا گیا ہم اسے چو 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 چود چو 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 چود یہ مطابا پرتابا اس کے اوپر اپنی نجا رکھو جلدی آورا ہے کیا ہوا ایدھر آ رہے ہیں بھوک لگی ہے بھوک کرنا یار جب دیکھو کھانا کھانا کرتا رہتا ہے جب دیکھو کھانا کھانا کرتا رہتا ہے آرے یار اوہ ربما پیٹ میں دھوڑ رہے ہیں مالکین مالکین رکھئے مالکین آپ یہ کیا کر رہی ہیں لائے مجھے دیجئے ماں جی حضور کو پتا چلا تو ہم مارے جائیں گے ہم تھوڑی دیر میں آ رہے تھا نا مالکین کو کیوں بولایا چپ کر دے اسے دیکھا تم نے کل ان کے درشن ہوئے اور آج ان کی ہاتھوں سے پرشاد ملا دیکھتی جاؤ سٹیپ بائی سٹیپ میں اپنی ماں سے ملکے رہوں گا پانی دوں پانی دوں جلدی دوں کیا کہا تُو نے پانی اس سے پہلے کیا کہا تُو نے بھائی پانی بھائی ہمیں یہ نہیں پتا تیرے اندر کھون کس کا بہرہ ہے نہیں یہ پتا تیرے بابا کون ہے تو تو کسی سے کوئی رشتہ کیسے بنا سکتا ہے آج کے بعد سب کو تُو مالک کہہ کر بڑھائے گا اس سے پانی دے دیجئے حضور حضور کیا کر بڑھائے گا وہ سب کو کیا بکھارے گا حضور میں ہوں مگیمبو اور ایکشن میں ریمبو تم ہی ہونا جو یہاں نیا ہے ہو ہاں ویراج ٹائگر سلطان مجھ رنگی مجھے بچا لو بھائی تم ہی ہو جو میری جان بچا سکتے ہیں بتاؤ کہ آخر ہوا کیا ہے میں تمہیں پورا فلیش بیک دکھاتا ہوں مجھے کیوں پکڑے ہیں کون ہے ریے نام ہے مگیمبو ایکشن میں ریمبو مگیمبو تجھے اپنی فیلم میں مجھے لینا ہوگا ہماری میڈام ہوں گے فیلم کی ہیروئین کیا رے کیوں ہسرا ہے ہماری میڈام کو فرنٹ سے دیکھو خطرناک کیف لگتی ہے اچھا ہے سائیڈ سے دیکھو ڈراغنی بادو کو لگتی ہے آنکھیں بند کر کے دیکھو سنی لیون لگے چھتو تم لوگ کہنا چاہتے ہو کہ یہ مکس مسالہ ہے کامیڈی نہیں کرنے گا دی دی مانا کہ میں ہوں ہائٹ سے سبحاش گئی اور سائیڈ سے میں دیکھتا ہوں جانی لیور پر فیلموں سے میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اگر میں نے ڈریکشن کیا بھی تو لوگ اس ٹویس ڈریکشن سام بھول جائیں گے ای اس کو تھوڑا ایڈوانس دے رہے ہکے میڈام کافی ہے اتنے ایڈوانس سے پوری فلن بند جائے گی پیمٹ کے کوئی ضرورت نہیں سسٹر ہیرو کان ہوگا بے ہونا کان آسار ہے آپ کا گھوڑا سسٹر چپے پھلا میں ویلان ایمپارٹنٹ ہوتا ہے میرا مجھا خودا تھا اس نے اس سے تمہیں تارچر کروں گی کون ہے یہ ویلان دیدھی ویراج پلیز 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 آپ ویلان بن جائیے میں ویلان بنوں گا بان گئے رہے ڈریکٹر بھو خوش ہوا پر بانگڑو ایک چھوٹا سا پرابلم ہے کیا پرابلم ہے جی مجھ پر نظر رکھنے کے لیے سی سی ٹی وی کی طرح دو لوگ باہر بیٹھے انہیں بینا بتایا میں کہیں آ جا نہیں سکتا برادر میں ان بیبکوپوں کو کیریکٹر کا چھانسہ دے کر بیبکوپ بناوں گا وہ بنیں گے تمہارے باڈی کاٹ اور تم ہو میرے لائپ گارٹ اے پریم لے ڈریکٹر مگامبو تجھے بکش دیا جاتا ہے شکریہ اے یہ کیا جاتا ہے کٹ نہیں بولنا صرف ایکشن بولنا سمجھے تیری ماں کی قسم کھون پی جائیں گے ہن مارو دم کا دم ایکشن اے تیری اے یہ تو ایکشن فلم ہے اور میں ایکشن ایکشن نہیں جاتا اے بھائی ایکشن اے ماتاپا براتاپا یہ مجھے آک مارتا ہے وہ کھلاڑیوں کا کھلاڑی ہے کچھ بھی مارنے تو ماتاپا براتاپ یہ میرے کو چم آنے دے رہے اے امم ماتباس کہیں کہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہے مینام آپ اسے وہ ماتھر اے نہیں وہ اپنے گم سے اسے سوٹ کر دے یہی نا وہ ہم تو کیامرہ سے کر لیں گے ہاں سوٹ کرو یہ دارتا ہیچ نہیں ہے ہماری پیدا ہیسی ہے مات مات اوہ 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 بابا 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 پوزیشن لو پوزیشن لو کم آن کم آن اٹھے مار اٹھے اٹھے چھوڑ اوہ دارتا تھارے موسے تو دھوا نکل رہے ہو اگر چمنی سے دھوا نکل رہا ہے تو مطلب کچن میں کئی نہ کئی آگ لے گی ہے بھائی 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 شرما بھائی 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 بنو بھائی بھائی دوں شکریہ جنر بھائی 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 حضور آج کس کے نام سے پوچھا کرو ماری بیٹی لکشبی کے نام سے کرو میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں موسیقی موسیقی کیا ہوا اسے کچھ بھی نہیں ماجی صبح سے اپواس کیا ہے نا تھوڑا تھگ کیا ہے پیچارا پکڑیے اسے موسیقی 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 کون ہے تو اور یہاں کیوں آیا ہے حضور کو مارنے کے لیے اور تیرے ساتھی کون کون ہے کوئی بھی نہیں ہے اگر وہ یہاں بچ گیا تو جنگل میں لوگ اس کا انتظار کریں گروہ موسیقی 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 موسیقا خاکی کو آنے کے لیے بولو اے خاکی جب سے پیدا ہوا ہوں مات کے کوئے میں رہا ہوں اپنے دشمنوں کی مرتیوں گاتھا لکھی ہے میں نے اتحاس گواہ ہے موت میرے سامنے گھتنے دیکھتی ہے آس پاس مجھے کسی شڑیانتر کی بھو آ رہی ہے کیا ہے وہ حضور آپ کے خلاف کون شڑیانتر رچکتا ہے اتنی ہمت کسی میں نہیں ہے حضور آپ کے پاس ایسی شکتی ہے جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ شکتی آپ کی ہر پل رکشہ کر رہی ہے چاہے وہ کوئی دھوکے باز ہو یا دگہ باز ہو یا آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو اس شکتی کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا جب تک وہ شکتی آپ کے پاس ہے نا انسان تو چھوڑیے شیطان بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے حضور قدم قدم پر جو آپ کے نگرانی کر رہا ہے آپ کو بچا رہا ہے پتا ہے وہ کون ہے وجرکایا حضور وجرکایا 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 موسیقی ہی اے پتاکا میٹیار فلاوا پوٹ کہیں رہے آرے پاپا باڈا جی وہاں پر ہے تو تو یہاں شکتی مجھے ہاتھو جنتہ میری اور میں جنتہ کی میٹم جی ایسا نہیں ہے یہ وقت پیپول کی پتاکا پر پیپول پر پیپول پر پیپول اچلا چلا 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 چلات کری ہے کیا ہوا ٹچ مات کر رہے کیوں ایک منٹو ٹو ٹو ٹچ کر رہے چل ٹو ٹچ کر ٹو ٹچ کر ٹو 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 ٹچ کر کورینٹ مار تھے رہے پاور رو پاور جنریٹر ہوں سوری آرے وہ سب سوڑو ادھر کیا میلا لگا ہوا ہے خیل خاتم ہو جائے گا مردوں کا کھیل آئیے تو اٹھے کہ ہی کھلے رہے کھول 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 ماتا پھٹاپ یہ کون سا کھیل چل رہا ہے بول میں میں بولتیوں میں بول وہاں چونے سے تین چھوٹے پہاڑ بنائے ہیں پرتیوگی کو گھوڑے پر سوار ہو کر ان تین پہاڑوں میں بھالا گھوسانا ہے یہ کرنا کھانے کا کام نہیں ہے اور گھوسانے کے بعد لائن پار کرنے سے پہلے اس بوٹ پر نشانہ لگانا ہوتا ہے تین سالوں میں یہ کوئی نہیں کر پایا ہے جس کا نشانہ صحیح لگا اس سے گاؤں کا پار شامانہ جائے گا میرے دادا جی اسے مو مانگا ہی نام دیں گے مو مانگا ہی نام دیں گے زمین چاہ داد پرزا کچھ بھی دے سکتے ہیں ہماری میٹم کو بھی دے سکتے ہیں میٹم بھی بھی دے سکتے ہیں گو 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 ڈا لگا گیا گھوڑ سواری کروں گے اور نشانہ بھی لگاؤں گے her اس کے لئے میرا راجہ لے کے آ رہے سن راجہ کو نہیں پگل گھوڑے کو لیکیا جا جلدی جاؤ کچھ میں تو نہیں ارے یہ خوڑا پاکل ہے کیا میرے دیل کی تارکانے اور تمہارے دل کی دھڑکنیں ایک جیسی ہی ہے تم میرا سنگھرش میرا ترد سمجھ سکتے ہو جو یہاں کوئی نہیں دیکھ سکا تم وہ آسو دیکھ سکتے ہو بھگوان نے جانوروں کو بولنے کیلئے زبان نہیں دیئے لیکن جذبات کو سمجھنے والا دل دیا ہے تمہیں مجھے سمجھنا ہوگا میری مدد کرنی ہوگی صرف ایک بار ہوا کو چیر کر بلکل رامبان کی طرح نشانہ لگانا ہے رام 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 جیسے گیرہ موسیقی 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 گاؤں کی رواج کی اینسار ایڑام میں عورت دولت جمین دیتے ہیں تننے جو چاہیے دل کھول کے مانگ جو مانگوں گا دے دو اوہ یہ مجھے مانگنے والا ہے آپ کے گھر کے لوگوں کو مالک حضور کہنے کے بجائے کاکا دادا چاچا بھائیہ یا ماں کہہ کے پکار سکتا ہوں کیا ہو بھائیہ دیدی چاچی بھوہ یا ماں کہہ کے بلا سکتا ہوں جواتے ہیں جواتے ہیں موسیقی اے جلدی آنا ہاں آتا ہوں یاں تم اپنی ماں کو بھی مانگ سکتے تھے اس کا ابھی صحیح سمیہ نہیں آیا پہلے سب کا دل جیتوں گا اس کے بعد صحیح ماں کا دیکھ کر ماں کو یہاں سے لے چاؤں گا چلو مجھے مزیدار تھا نا مجھے بھی خودصواری کرنی ہے کیا ہوا کھلاڑی عدن درد کر رہے گیا نہیں یا اچھا ایک بات بتاؤ کوئی دکھ نہیں رہا یہاں حضور کھاں ہے وہ مار گئے ہوئے ہیں کہاں گئے وہ تمہیں کیا کرنا ہے نہیں نہیں کھیل جیت لیا تو سوچتے ہیں سب بتا دیں گے جا 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 ماں کیا کہا تنے آپ کو کیا میں پیار سے ماں کہکے پکار سکتا ہوں جب تو مجھے ماں بلاوے ہیں تو ماں ہونے کا احساس جاگ اٹھے ہیں جب بھی تھارے کو دیکھوں جب تو پاس آوے ہیں لاغے ہیں تو کوئی اپنوں ہیں آپ مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھیں اور تھارے کو کیے بتاؤں میں تو ماں سننے سے پہلے اپنے بیٹی کو کھو دیو آہے میرا بیٹو کینہ راج کمار سے کم نہیں ہوگا میں ہار دن میں ہار ایک پل اپنے پتیری تصویر دیکھوں ہوں پر میں کتری بھی کوشش کروں اپنے بیٹے رو چہروں نہیں دیکھ سکوں صرف ایک بار ایک بار میں اسے دیکھنا چاہوں ہوں یہ ماریا آخری خواہش ہے بیٹا چاہتے ہیں تو پھر سے اندر کیو ہے آ رہے ماف کر دو بھئیہ 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 دادی ٹھیک ہو نا بہنا چاچی نماز دے آرے نہیں مجھے بھی چھوٹی آ بڑی بہنج اے گا کیسے ہو میرے سالو اتنے ناراض کیوں بھائی چھوٹے بھائی کو ماف کر دو بھئی پتاکا سے بچنا ہے اسی لئے جنگل پار کرنا ہے جاؤں گا میں ممبئی اور پنوں گا ڈریکٹر میرے بھائی کانو تم لوگ ہاں حسینہ حسینہ تو پھر تو بھاری ماں ایسی ہوگی نہ یا پھر ہوگی نگینہ کیا کہا لگتا ہے جیسے تم لوگ ہی جا رہی ہو ہم بھومبی جا کر فوٹو شوٹ کے لیے ہیروین بننا چاہتے ہیں ہاں ہیروین بننا ہے کیا تمہیں تینچن لینے کی کوئی ضرورت نہیں آئے اب تک ڈریکٹر میں ایک فلم ڈریکٹ کرنے والا ہوں تم صحیح وقت پہ ملکن صحیح آدمی سے مل چکی ہو اکشن مجھایا 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 مطاب پر طب یہ تم لوگ مجھے چھوڑ دا پلیز مجھا تو مارے میڈم سے بچ کے نہیں جا سکوگے اٹھالے اسے پلیز مجھے چھوڑ دا مہ 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 مہاں 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 بھائیہ یہ کیسے ہوا بھائیہ ماں کے لیے تو وہ بھی روتا ہے پر وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہتا ہمارے ماں باپ ہماری خوشی کے لیے اپنی زندگی قربان کرتے ہیں جن کی قیمت جیتے جی ہمیں پتہ نہیں چلتی یہ سچ ہے گھر کا کام کرنے کے لیے اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے ماں کی ضرورت ہے لیکن اس کا درد کوئی نہیں سمجھتا تمہاری ماں دس منٹ جییں گی یا دس سال جییں گی یہ نہیں پتا پر ہر پل تمہیں ان کی سیوہ میں پتانا چاہیے ماں جب ساری دوائیوں نے کام کرنا بند کر دیا تب اس کی باتوں نے اس کے دھہری نے اس کے بھروسے نے میری ساسے مجھے واپس لوٹا دی یہ کوئی آم انسان نہیں ہے بھگوان کا اوتار ہے یہ اوتار ہے کٹپا بھگوان ہم 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 ہری میڈم یہاں کیا کر رہی ہے اور دا پھرسٹ ٹائم میں اپنے آپ سے شرمندہ ہوئی ہوں لیکن کیوں ہماری میڈم تین تین مہینے سے ہے ہماری میڈم میری بھیل ہی تارے کا کومی نہیں لگتی ہے ہم ہم میرا ہاٹ روک روک جاتا ہے چک چک کرتا ہے سنے گا ہم 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 جلدی کھانا دے دے ہم 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 اپنے پتی کی یادوں کے ساتھ جینے کی شکتی مجھ میں نہیں ہے اگر تمہیں کچھ بھی ہوا تو اسی پل اپنی جان دے دے گئے پاروتی ہم کل کے کل ہی ہم دونوں بھاڑ جائیں گے ہم ہم 경우에는 ہم ہم موسیقی 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 ایسا کرنے کے لئے کس نے کہا بتا موسیقی 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 ہم نے گلتی کی جو ہی سجنبی گوہوے لکے اندر آنے دیا مارو اس کو چھوڑ دو اسے بات مارو چھوڑ دو خوددو اندر آنے پیار کو بھی یہ پیار کرنے کی بہتتہ بیٹا بیٹا مجھ مروسی بیٹا 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 تیرے اتنی ہمد کی تُو میری بیٹی کو چھوئے گا نہیں باپو یہ میرا خون ہے اور اسے آج تک میں ہی سامالتی آیا ہوں بیٹا بیٹا اس پر دیا دکھانے کی تجھے کوئی ضرور دی شیطان کی اولان بیٹا بیٹا مجھے پر آج بھی آتی تو اس کی ماں کو تکلیف ہوتی ہے کیا کہا میری جاتی کیا میرا تھرم کیا میں کون ہوں میرا باپ کون ہے میری ماں کونے جاننا چاہتے ہو راج کڑھ کے راج بنش کا راجہ شاہی خون جس میں بیتا ہے ویراج پتہ ہے ویر پرتاب سنگھ جس کی تم نے ہتیا کی تھی وہی میرے پتہ جی ہے جسے تم اپنی بیٹی مانتے ہو وہی میری آواز کی پہچان ہے میرے شریر کی آتما میری نسوں میں بہرہ رکھ اسی دیوی کی دین ہے اسی دیوی کی یہ دیوی مجھے جنم دینے والی ماں ہے میری سگی ماں ویر پرتاب سنگھ اس کا ونشج ابھی تک زندہ ہے جس کی پرچھائی بھی ہماری حویلی میں نہیں پڑھنی چاہیے وہی پرچھائی آج میرے سامنے مات بن کر کھڑی ہے ختم کر دو اس کو نے تو انسے کے ایک بانیا چاہیے نہیں نہیں پتہ جی نا رکھ جو نہیں پتہ جی چاہیے چاہیے چوڑی میچین�로ب پتہ جی پاپ پو مت باعیے اسے پتہ جی OSS وہش چاہیے پتہ جی نہیں چھوڑ دے ماری بیٹی کو ایسے تُو دیکھ کے رہے تھاری بیٹی تھارے لیے پیاری ہے ٹھیک ویسے ہی ماری بیٹی مارے لیے فارق صرف اتنا ہی ہے تھارے جیسا مارو پیار اپنے بیٹی کے ماتھے کا کمکم مٹھا کے پھر اسی کے خوشی کے لیے دیوی کو کمکم کا ٹکہ لگاتا ہے تُو ہمیسا چاہتا تھا تھاری بیٹی تھارے پاس رہے پر تھارے کو کبھی اس کے آنسوں نہیں دیکھے تُو نے اپنی بیٹی کو خود ویدوہ بڑھایا ہے تُو ہو سکتا ہے پر میں ایسا جالیم نہیں ہوں پوری دنیا میں کوئی باپ اپنی بیٹی کو ویدوہ نہیں دیکھ سکتا ہجار گاؤں میں بھی ڈون لوں ایسا لڑکا من نے کون ہی ملے مارے کو ڈر تھا کہ میں اسے کھو دوں گا اسی لیے اس چھوڑی کی میں نے جان لینی چاہی میں سورتی ہو گیا تھا ماری بیٹی کے خوشی کے سامنے کوئی بھی آئے گا جندہ نہیں بچے گا اس کے لیے چاہے مارا کھونڈ بھائے چاہے مارے حجور کا کٹ کے رک دوں گا کیا کٹ دھونی دا جی بیٹا میں نہ دیکھ سکو ہوں کھون بہتے ہوئے نہ دیکھ سکو بھاگوان کی سمان مہارے پتی جی کی موت کی وجہ میں ہوں سب کچھ مہارے کارن ہوا سب کی وجہ میں ہوں تو مہاں سے دور رہا مہارے اس نے اسے ونچت رہا کوئی مہارے سے پوچھے کہ میں نے اپنے زندگی میں کیا کھویا ہے تو مہارے پاس اس کے لیے ہجاروں جواب ہوں گے اور پوچھے کہ کی حاصل کیا تو ایک ہی جواب ہوگا آپ آپ باپپو باپپو میں ویدوہ ہو گئی آپ کی اس آوے لی میں اتنے سارے درس ہے مہنے لیکن میں یہ جانوں ہوں آپ مجھے خوش دیکھنا چاہوں ہو میں جانوں ہوں باپپو باپپو میں چاہتی تو خودنے مار سکتی تھی میں نے پتی اور بچے کے کھوڑے کے بعد بھی جندہ رہی صرف تھارے واسطے باپپو جس دن آپ من نے چھوڑ دیں گے ماری ساسے روک جائے گی باپپو میں تھارے کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی باپپو اتنے سالوں تک میں یہ ہی سوچتی رہی کہ مارا مارا کوئی بیٹا نہیں ہے آج دیکھیں وہ مارے سامنے کھڑا ہے دیکھو نا باپپو کیا میں آج تھارے سے ایک چیز مانگ سکو نامت کے جو صرف کچھ پل کے لیے باپپو مارا ہاتھ چھوڑ دو میں بیٹا کی پاس جانا چاہتی ہوں اوکے جی بھر کے دیکھنا چاہتی ہوں جا کے واپس آ جاؤں گی باپپو کچھ دیر کے لیے مارا ہاتھ چھوڑ دو باپپو میں بھیگ پانگتی ہوں باپپو مجھے جانے دو باپپو 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 مارا ہاتھ چھوڑ دو باپو 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 موسیقی موسیقی